بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہترم سامین اکرام آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے رضا بالقضاء کا مسئلہ لے کر آیا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا اس کا مطلب کیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہو جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے بس اگر وہ بندہ سابر رہتا ہے اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کو منتحب کر لیتا ہے اور اگر اس کی قضاء پر راضی ہوتا ہے یعنی رضا بالقضاء کرتا ہے اللہ کی قضاء پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی قضاء پر راضی ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہو کے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے جس انسان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ڈال دی ہے اس کو کسی تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ یوں سمجھے کہ مالک نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو قضاء رضا بالقضاء کہتے ہیں اللہ کی فیصلے پر اللہ کی قضاء پر راضی رہنا اس کو کہتے ہیں ہاں اس کے اندر اگر انسان کو تب ہی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ رضا بالقضاء کے منافع نہیں اسی طرح اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے جائز اسباب کو اختیار کرنا اس کے ازالہ کی دعائیں کرنا یہ بھی رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے یعنی یہ بھی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے بلکہ ہمیں ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک برطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مؤمنین مسلمین ہیں ہم ایمان والے بھی ہیں مسلمان بھی ہیں عرصال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مسئبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضاء پر راضی رہتے ہیں اللہ کے طرح سے مسئبت آ جائے اس پر صبر بھی کرتے ہیں اللہ کے طرح سے کوئی نعمت مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے طرح سے اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر راضی رہتے ہیں تو عرصال اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ بہدہ تم سچے مؤمن ہو یعنی یہ بہدہ کا لفظ قسم ہے کہ اللہ کی قسم تم سچے مومن ہو سچے ایمان والے ہو تو اس کا رضا بالقضاء کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور زبان سے شکایت نہ کرنا ہاں البتہ اس کو دور کرنے کے لیے اسباب پر احتیار کرنا دعائی کرنا یہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ کسی انسان کو رضا بالقضاء کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ پاک اس کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ انسان راضی رہے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما